اپنے چاچے دے پتر حضرت جعفر نے فرما دے سن اشبحت خلقی و خلقی دو صورت اور آدات و شمائلے چھے میری بیسے لے چھے اور اے حضور نے فرمایا سی لفظ ارشاد جدو خیبر فتح ہوئے تو بزرگ لکھدے نے کتم دے اندر محققین کہ حضرت جعفر دو واری حبشادی طرف حجرت فرمائیے دو مرتبہ حبشادی طرف حجرت فرمائیے دو مرتبہ اور جدو آپ نے حجرت فرمائی تو رسول اللہ سرکار نے حجرت کرنالے صحابہ دا ان انو سربراہ بنایا تھا نمائندہ بنایا تھا جدو آپ تشریف لے آئے حجرت ختم ہو گئی فتح ہو گیا خیبر تو اس دن حضرت جعفر آئے تو حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا فرمایا جعفر منو اندادہ نہیں ہو رہا کہ تیرے ملن دی خوشی زیادہ ہے یا خیبر دے فتح اندی خوشی زیادہ ہے آئے اپنے آپ پترے ران شریک نہ سمجھا کرو ہے ساٹھے بندے پترے رانو سمجھدے نہیں بھائے ساٹھے دشمنڈے تو ایک لفظ پکائی بیٹھن جیو شریک نے شریک نے شریک عربی زبان دا لفظ ہے اور یہ دہمانہ ہندہ ہے حصہ دار تو حصہ دار تے پترے رونڈہ ہے کیونکہ دادہ جو ایک ہندہ ہے تو پھر جائے دادے جو حصہ دار ہندہ ہے شریک دہمانہ دشمنڈہ لیا کرو ساٹھے پنجابی کلچے بھائی شریک سے دینے دشمنڈوں یہ جنہ سمجھا کرو پترے چاچے دی اولاد ایک قرباوے شاملنے اور انہ نار محبت دا دین حکم دین رہے رسول اللہ نے ایچھے بہت سادیتہ ماتھے وے حضرت جعفر نو ماتھے وے چھ بہت سادیتہ تسی کے دی اپنے کیسے پترے مصہر نو ماتھے چھ بہت سادیتہ ہے بھائی صاحب جی تو یہ سننا تینا رسول اللہ دی پھرے دیتے اگلا بندہ راضی ہے محبت کرے اگر ہو تو شابدالعک محدد سے دیل بھی فرما دیں کہ حضرت جا فرنوں یہ سن کے ارنا چاہ چڑے آگے کہ آپ نے اہدو میں املا اٹھا لئی ہیں ایک پیر کے حضورت چار کے فیرے رکس کرنے لگ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ نے اپنی بھی سلاتھ ہے کہ تیری شباہت میری بھی سلے اللہ افکر رسول اللہ نے انتہائی باعتمد اور قریبی ساتھ میں وہی سن حضرت علی دا نمبر اینا تو بھی باعت دے چوندہ ساتھ اے بھی ایک بڑا قابل اے غور جو میں میری اب درویشن اے نا جو میں ایک بڑے آئے میرے خیال لڑ اے حضرت علی تو بھی اگے درجے دے سن اور رسول اللہ نے انا بیاسی نا نا پھر اے رابط اپنے قانون نے وہ بندیاں نا جیس بڑے چاہے واپس بلالیں دے اے جدو شہید و اے سنت رسول اللہ مسجد نبویچ بیکے سنو نے ابھی دعوت و اے چدی سے حضور انا دی شہادت تا کس سا بھی بیان فرما رہے سن تے رووی رہے سن سنو نے ابن ماجب حضور رووی رہے سن تے بیان بھی فرما رہے سن جدو آپ دی شہادت حضور نے مسجد نبویچ بیان فرمائی پھر گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے صاحب زادے سن عبداللہ انہوں نے سارتے آتھ رکھیا پھر انہوں نے والدہ بڑی آقلہ عورت سن حضرت اسما بن کے امیز ارض کر دیا نے یا رسول اللہ اجت اسی عبداللہ دے سارتے آتھیں جے رکھے جمعی یتیمہ دے سارتے رکھیا تو میرے نبی فرمایا اسما میں عبداللہ دا والد کہ عبداللہ سن حضرت جعفر دے صاحب زادے جنہوں مولا علی نے اپنی صاحب زادی حضرت زینب دا رشتہ دیتا سی انہوں نے چوانوں محمد پیدا ہوئے سنجھڑے کاربلا